ارستو حیاتیات اور میکانیات میں کمال حاصل کیا اور ان علوم میں ایسے نظریے اور اصول مرتب کیے جو کئی صدیوں تک اقوام عالم میں رہنما اصولوں کی حصیت سے چاری رہے افلاتون کی موت کے بعد تین سو بیالیس قبل مسیح میں مکدونیا کے بادشاہ فلپ نے ارستو کو نوجوان سکندر کی تدریس کے لئے بلایا ارستو کے شاگر سکندر نے ارستو کو خطیر رقم اور اپنی پوری سلطنت میں ایسے کارکنوں کی خدمات اتا کی جو ہر قسم کے حیاتیاتی نمونیں جمع کر کے ارستو کو اپنے مشاہدوں اور تحقیق سے متلع رکھتے تھے ارستو نے اس عملی مشاہدے کی بنا پر جانداروں کو ان کی ساخت کی پیچیدگی نسل افضائی کے طریقوں اور بعض دوسری خصوصیات کی بنا پر مختلف اقسام میں تقسیم کیا اس طرح مختلف انواع کا مطالعہ اور ان کا ایک دوسرے سے تقابل آسان ہو گیا اور ارستو علم الحیات کا بانی ہوا ارستو نے مختلف قسم کے سیکنوں حیاتیاتی نمونوں کے طور طریقوں کی تفصیل بیان کی اور جانداروں کی جسمانی ساخت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے چیر بھار تک کی علم الحیات میں ارستو کی دو تصانیف ہیں حیوانات کے اجزائی جسمانی اور تاریخ حیوانات ارستو نے ہر موضوع پر لکھا اور اس دعوے کے ساتھ لکھا کہ اس کا لکھا ہوا ہر حرف حرف آخرہ فلسفہ منطق ماباد طبیعت اخلاقیات اور سیاسیات اس کے خاص موضوع تھے ارستو استاد کل تھا اور اس کے اقوال و نظریات کے خلاف سوچنا بھی بے دانشی کی دلیل تھا کتاب دنیا کے عظیم سائزدان صفحہ نمبر پندرہ اور کتاب ہماری کہنات صفحہ نمبر انیس